ہیچ اس ونیوز میں آپ تب کا استحفال ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کبھی خبرنامے پر سنٹرل زون ٹاس ووز ٹیم نے نامپلی پولیس کے ساتھ مل کر چودہ سپٹیمبر کو نیلو فور ہاسپٹل سے اغوا کیے گئے چھے مہا کے بچے فیصل خان کی شنافت کا پتہ لگا لیا ہے اس معاملے میں پولیس نے دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے ہائدربادی تیز رفتر بولر محمد سراج وولڈ نمبر ون بولر بن گئے ہیں آئی سی سی کی جانب سے جاری کردہ ون ڈے رینکنگ میں وہ آٹھ درجے پہتری کے ساتھ ٹاپ پوزیشن پر پہنچ گئے اور وہ چھے سو چوریہ نو پوائنٹس کے ساتھ ٹاپ بولر بن گئے ہیں انہوں نے ایشیا کپ کے فائنل میں سری لنکا کے خلاف حالیہ میچ میں اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کیا سری لنکا ٹیم سراج خطرناک گیندوں کی بدولت صرف پچاس رنس پر سمٹ گئی ہائدربادی گیندباز جنہوں نے اکیس رنس دے کر چھے وکٹیں حاصل کی آئی سی سی ون ڈے رینکنگ میں ٹاپ پوزیشن پر محکوم بلدین عظم نقص کی نگرانی میں پرانے شہر میں واقع شہرمینار کے دامن میں گلزار ہوس کی تعمیر کو مکمل کرتے ہوئے ماہ جولائی کے دوران اس کا افتتہ انجام دینے کا اعلان کیا گیا تھا لیکن ریاستی حکومت کی جانب سے اس تاریخی گلزار ہوس کی تعمیر و مرمت کو مکمل کر لیے جانے کے باوجود اب تک اس کا افتتہ انجام نہیں دیا گیا ماہ جون کے دوران منظر عام پر آنے والی تصاویر پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے سپیشل چیف سیکریٹری محکوم بلدین نظم و نفق اروین کمان نے اعلان کیا تھا کہ جولائی کے دوران گلزار ہوس کو عوامی مشاہدے کے لیے کھول دیا جائے لیکن اس اعلان کے تین مہاں گزر جانے کے باوجود اب تک گلزار ہوس کے اطراف لگائی گئی تین شیٹ کو ہٹاتے ہوئے اسے عوامی مشاہدے کے لیے کھولنے یا اس کے اجسر نو افتتہ کے اقدامات نہیں کیا گیا اور نہ ہی سلسلے میں محکومے کی جانب سے کوئی منصوبے کا اعلان کیا گیا ذرائع کے مطابق گلزار ہوس کے افتتہ کے لیے جیاستی وزیر بلدین نظم و نفق مسٹر کیٹی راما روس سے وقت طلب کیا گیا اور ان کی جانب سے وقت فرہم کیے جانے کے بعد ہی اس تاریخی ہوس کا افتتہ عمل میں لائے جائے گا تلنگانہ وغبور کی جانب سے میریس سٹیفیکیٹ کی اجرائی کے سلسلے میں درمیانی افراد کی رول کو ختم کرنے کے لیے ایک کم اکٹوبر سے صرف آن لائن درخواستوں کی خبولیت کا فیصلہ کیا گیا ہے صدنشی اور چیف ایکزیکیٹیف آفیسر کی جانب سے جاری کردہ پریس نوٹ میں کہا گیا ہے سٹیفیکیٹ آن لائن اور شخصی طور پر جاری کیے جا رہے ہیں خازیوں کی جانب سے جاری کردہ ریکارڈ کی بنیاد پر اجرائی عمل میں آتی ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ بروکرز اور درمیانی افراد کی مداخلت کے نتیجے میں عوام کو میریس سٹیفیکیٹ کے حصول میں دشواریوں کا سامنا ہے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے درخواستوں کی آن لائن وصولی کا فیصلہ کیا گیا ایک کم اکٹوبر سے میریس سٹیفیکیٹ کی درخواستیں صرف آن لائن ویب سائٹ رجوع ہونے کے بجائے راست طور پر آن لائن درخواستیں داخل کرنی چاہیے تلنگانہ میں اسمبل انتخابات کے دن خریب آ رہے ہیں اور اس سے ٹھیک پہلے وزیراعلا کے چندرشکھر راؤ نے مسلم دھوبیوں کی حق میں ایک بڑا اعلان کیا ہے وزیراعلا نے کہا کہ مسلم طبقے کے جو بھی لوگ لانڈری چلاتے ہیں یا پھر دھوبی گھاڑ پر کام کرتے ہیں انہیں ہر ماہ دو سو پچاس یونٹ بجلی مفتش دی جائے گی تلنگانہ حکومت نے اس کے لیے ایک سرکیولر بھی جاری کیا ہے ہچ ایس ون نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبرنامے پر تلکودشم پارٹی کے صدر چندرمہ بنائیرو کی گرفتاری کے خلاف نئی دہلی میں پارٹی خائدین احتجاج کیا پارٹی کے خومی جنرل سیکریٹری نارا لوکیش کی خیادت میں ارکان پارلیمنٹ اور سابق ارکان پارلیمنٹ نے مہاتمہ گاندی کی سمادھی راج گھار پہنچ کر خراج اخیدت پیش کیا تلکودشم خائدین نے سیاہ بیچ کے ساتھ خاموش دھرنا مظاہرہ کیا نئی دہلی میں تلکودشم کی جانب سے احتجاج سے حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کی توجہ مبزول کرنے کی کوشش کی گئی ارکان پارلیمنٹ کے رویندر کمار جے جے دیو کے نانی کے رام مہن نائیڈو سابق حضرہ کلا ونکٹ راؤ اینہ پترڑو جی سرینیوہ سرڈی کے سرینیوہ سرڈو اے راج اندر پرسا سابق ارکان پارلیمنٹ ان کشتہیہ بی کے پارتھا سارتی کے نارائنہ مرلی موہن کے رام موہن راو دگر خائدین نے احتجاج میں حصہ لیا نارا لوکیش نئی دہلی میں خوم خائدین سے ملاقات کرتے ہوئے چندراباب نائیڈو کی گرفتاری کی تفصیلات پیش کریں گے غازیباد کے لونی کوتوالی علاقے کے پرائمری سکول پریم نگر میں میڈے میل کا دودھ پینے سے پچیز بچے بیمار ہو گئے دودھ پیتے ہی طلبہ کو سر اور پیٹ میں درد کے ساتھ ساتھ الٹکی شکایت ہونے لگی بچوں کی خراب ہوتی زہد کو دیکھتے ہوئے انہیں فوراں لونی سی ایچ سی اسپتال داخل کرایا گیا اس واقعی کی خبر ملتے ہی سی ایم او غازیباد فوراں ہاسپیٹر پہنچے اور بیمار بچوں سے ملاقات کی سب ہی بچوں کا علاج جاری ہے اور وہ خطرے سے باہر بتائے جا رہے ہیں تلنگانہ کے بھونگیر زلے میں ایک آٹی سی بس کنٹرول کھو کر اُلٹ گئی جس کے نتیجے میں دو افراد ہلاک ہو گئے اور پانچ دگر زخمی ہو گئے محبوباباز زلے کے تھوروڑ ڈیپو سے تعلق رکھنے والی آٹی سی بس سبا دس بجے تھوروڑ سے ہیدرباد کے لیے روانہ ہوئی زلے کے اڈاگو دور منڈل کے بدگوڈیم پہنچنے پر تیز رفتار بس بے خابو ہو کر سڑک کے کھنارے ایک گڑھے میں جا گئی اور اُلٹ گئی جس کے نتیجے میں اڈاگوڈو منڈل کے چنڈا پارڈی شالک کی اکمہ نامی خاتون اور بی بی نگر کا کونڈا رامولو کی موقع پر ہی موت ہو گئی بتایا گیا ہے کہ کونڈا رامولو اُدگوڈر منڈل کی کوٹا مارتی پنچائت کی سیکریٹری کے طور پر کام کرتے تھے زخمیوں کو سوریا پیٹ زلے کے تیرمل گری کے ایک ہاسپٹل میں منتخل کیا گیا ہے پولیس نے بتایا کہ ناشاں کو بغرد پوس ماتم کے لیے رامنا پیٹ سرکاری ہاسپٹل منتخل کیا گیا ہے اور تحقیقات کی جا رہی ہے جیسے ہی لوگ سوامی خواتین کے ریزروپشن بیل پر بحث شروع ہوئی بیس سپٹیمبر کو کانگریس کی سابق صدر سونیا گانڈی نے کہا کہ ان کی پارٹیز خانون سازی کی حمایت کرتی ہے لیکن انہوں نے خواتین کے لیے 33% کوٹے کے اندر دگر پسماندہ تفخات کے لیے ریزرویشن کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ یہ ان کے لیے ایک جذباتی لمحہ تھا جب سے ان کے شہر راجو گانڈی نے بلدیاتی اداروں میں تحافظات مطارف کروائے تھے انہوں نے کہا کہ اس بل کے نفاث سے میرے جیون ساتھی راجو گانڈی کا خواب پورا ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ کانگریس ذات پارٹ کی مردوں شماری کے بعد بل کو فوری نافذ کرنے کا مطالبہ کرتی ہے خواتین نے 13 سال تک پارلیمانی ذمہ داریاں سونپنے کا انتظار کیا انہیں کب تک انتظار کرنا پڑے گا اس بل کو ملک میں حد بندی کی مشک کے بعد لاغو کیا جائے گا تبیل انتظار کے بعد منگل کو لوگ سباہ میں سوتھی ووٹ کے ذریعے بل منظور کیا گیا جس کے بعد اپوزیشن نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ اس سی اسٹی کوٹے کے ساتھ اور بی سی کوٹا متعین نہیں کیا گیا ہے ڈہلی کے رافز ایونیو کوٹ نے 1984 کے سلطان پوری سکھ مخالف فسادات میں تین سکھوں کے ختل کے معاملے میں کانگریس کے سابق رہنما سجن کمار کو بری کر دیا ہے خصوصی جج گیتان جلی گوئل نے سجن کمار کو بری کرنے کا حکم دیا فلحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل اکن کو دبانے تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے ملے